بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں رکھ دوں پوائنٹس میں اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل فیضاباد دھرنا کے اس چیلنج ہوگئے آئیس آئی کی طرف سے سعودی آرمی چیف پاکستان پہنچے بڑی اہم ملاقاتیں صدر آریف علوی سے اور آرمی چیف جنرل آسم انیر صاحب سے ان کی ملاقات اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں ملاقاتوں کی ویسے سنچری پوری ہونے جا رہی اور یہ وہ ملاقاتیں ہیں جو سرعام ہو رہی ہیں پس پردہ ملاقاتوں کی بات چھوڑیں امریکی کانسل جنرل کرسٹین ہاکنز کی حمزہ شہباز سے ملاقات اور امار آباد کا انٹرنیشنل میڈیا میں بڑا چرچہ لیکن ملک میں اس کے اپنے سکول میں اس کی دعا بھی نہیں کرنے دی جاری لطیف خوصہ پیول پارٹی سے آزاد ہو گئے ہیں نواز شریف کی واپسی مختلف شہروں کا سروے سامنے آ گیا ان کا جلاس جاری ہے بھی اور نواز شریف کی واپسی پر ان کا منصوبہ کیا ہے وہ فیصل وادا نے بتا دیا نگرام زیلہ سندھ کی یاشیاں دیکھیں کنگال دیوالیا بھکاری ملک کے ایک صوبے کے وزیراعلا کے ششکے چک کریں اور نواز شریف کو لندن میں جو بیٹش نیشنل پر تھوکنے کا تھوکنے کا نوٹس عدالت نے جاری کیے بڑی خبر ہے ملک کے قانون کی ایک مثال ہے قوم متحدہ کے باہر بھی پاکستانیوں کا بڑا اتجاج ہے لیکن سب سے پہلے دو بڑی اہم ملاقات ہیں ایک صدر سے سعودی چیف آف جنرل ان کی ملاقات اور اس ملاقات میں سعودی صفیر بھی موجود تھے صدر مملکت میں ظاہر ہے محمد بن سلمان کی بڑی تعریف کی تعریف تو بنتی ہے فاکس ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ایٹمی اتھیاروں کی بات کی جب چاہیں حاصل کریں اور صدر مملکت آپ کو ہوتا ہے کمانڈر ان چیف تو ہیں ان کے دستخط جو ہے وہ ویسے ان کی ضرورت نہیں ہے اتنی وہ تو الیکشن کمیشنر بھی نہیں مانتا یہ بیچارے تو اب نہ تین میں نہ تیرہ میں اصل ملاقات تھی آرمی چیف کے ساتھ چیف آف جنرل سٹاف کی بڑی اہم ملاقات تھی اور اتفاق سے دو دن پہلے جو انٹرویو تھا محمد بن سلمان کا اس کے بعد فوراں حل چل شروع ہوئی حرکت شروع ہوگی معاملات بارالک کچھ دنوں میں کھل کے سامنے آ جائیں گے بہت بڑی اور بڑی اہم ملاقات تھی لیکن حمزہ شہباز کی جو امریکی ملاقات اب طرح سوچیں حمزہ شہباز کی کیا حیثیتی دھائی مہینے وہ وزیراعالہ بھی نہیں رہا پاکستانی سیاست میں کیا کردار کیا رول ہے جو تھوڑی وہ چار دنوں کی چاندنی تھی لیکن اصل معاملہ یہ امریکی بتانا چاہتے ہیں ان ملاقاتوں سے کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے تاکہ لوگوں کو ناومیدی ہو جائے کہ دیکھیں جی الیکشن کا تو فیصلہ ہو گیا امریکہ نے جہاں رجیم چینج کی وہاں حکومت بھی بنائے گا لیکن یاد رکھیں چھے ممالک میں عوام اٹھی اور وہاں رجیم چینج سمید الیکشن عوام نے بدل دیا مسنگ پرسن کا کیس بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے اور میرے ساتھ تحریک انصاف کے آپ کو پتہ ہے وہ آباد فاروق کے بچے والا جو معاملہ ہے اس کا بھائی بھی میں ابھی تھوڑے دیر بعد ایک اور جو معاملہ حسرت فاروق اس کا انٹریویو انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں رکھوں گا لیکن کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سیاسی پروگرام میں ایک سر مذہبی شخصیات کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں دیکھیں جب یہ کربو بلا بنائیں گے تو ذکر تو ہوگا کیونکہ یزید تو ہر دور میں زندہ ہے امام حسین کی شہادت کے بعد جو سب سے دردناک بڑا منظر تھا اور لاشوں کی پامالی اور ان کے خاندان کو رونے کی اجازت نہ دینا آلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کرویا کرتے تھے اس ننے امار آباد کو میں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں وہ چودہ سو سال پہلے والے یزید اور آج میں کوئی فرق نہیں ایک معصوم بچے کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھنے دیتے اس کے سکول کے لوگوں کو دعا نہیں کرنے دیتے اس کے باپ کو دفنانے کے لیے قبر میں اتارنے کی اجازت نہیں دیتے مجبور ہو کے پھر تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں ایسا پہلے کے بھی ہوا کربوپلا بھی پہلے نہیں ہوا اب دیکھیں جو زندہ رہنے والے ہیں ان کے شہید ان کی خاندان کی عورتیں ان کے بچے اسیر زندان میں خوف و حراس ظلم اور تشدد دوہزار تئیس میں تو کربوپلا تو بن چکی ہے کسی کی جورت اس وقت بھی نہیں تھی یزید یا اپنے زیاد کے ظلم پر بولتا اور کسی کی جورت آج بھی نہیں ان کا نام لے سکے امار آباد کا جو سکول ہے ال جی ایس موڈل ٹاؤن لاہور میں وہاں دعا کرانے کے لیے اسیمبلی میں بہت سی ماہوں نے درخواست کی سکول نے انکار کر دیا اس سے پہلے اسپتالوں نے اسے داخل کرنے سے انکار کر دیا عجیب غدر مچی ہوئی سارا غصہ طاقت اپنا غریبوں پہ نکال لے انٹرنیشنل میڈیا کو کریٹرے کھل کر بات کرے کہ امار آباد کو مارنے والے ایسٹ انڈیا کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں یہ کاؤنٹر پوائنٹ اسلامی پروگرام میں دونوں نے کھل کر امریکہ میں بیٹھ کے امریکہ کی بات کی کہ گرفتاری کے نتیجے میں بچے کی دماغی صدمے سے موت ہو اس کے والد کو جب پکڑا رہے ہیں اب یہ باجوہ ریجیم چینج آپریشن اور امریکہ کی یوکرین میں مدد یہ بھی کھل کے امریکہ کے میڈیا میں بات ہو رہی اور وہ بیٹھے امریکہ میں کوئی نہیں اٹھا رہا رہا کیونکہ ان کی بہادری دلیری اپنے لوگوں پہ ہے وہ شیخ رشید پہ اسمان ڈار پہ صداقت عباسی پہ ہی نکلنی ہے بہادر دلیر ویسے اتنے ہیں کہ اب تو ہندوستان بھی کھل کر پاکستان کے اندر گھس کر کشمیری لوگوں کو چن چن کر راستے سے ہٹا رہے ہیں ہندوستان کے کینیڈا کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ تو علاقے پاکستان میں بھی وہ آپریشن اپنا کر رہے ہیں یہ کشمیر کی طریق ہے کیونکہ یہ سب کچھ عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد ہوا کوئی میڈیا کوئی ادارہ اس پر نہیں بول رہا بولنے والا ایک ہی تھا جو اٹک جیل میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے جس طرح ہندوستان کینیڈا میں آپ کو پتا ہے گھس کے گارہ ہے لاہور میں انہوں نے کیا ہے وہ پنجوار پنجیت پنجور کو یہ ایسی کوشش ہے عمران خان کے دور میں بالاکورٹ کے درختوں پر انہوں نے کی خان نے جواب میں مک ٹوٹی وان گرہا دیا یہ دو در سولوں میں بچھ ہندوستان نے ایسا کیا تھا جب نواز شیف تھا وہ خاموش ہو گئے گردن جھکا لی اسی لئے وہ آج بھی نواز شیف قابل قبول ہے یہ ہر جگہ بدماشوں کو ڈرپوک لوگ اچھے لگتے ہیں جب دل چاہے گالی دے جب دل چاہے لات مانے انہوں نے آگے سے بولنے ہی نہیں کوئی بولنے والا کوئی جواب دینے والا ہو تو پھر اس کی قبولیت مشکل ہوگی خان کا مسئلہ یہ ہے وہ خود بھی نار ہے اور قوم کی نر بنانا چاہتا ہے چوبیس کروڑ ہے یہ شیور مرگی نہ بنے لیکن انہوں نے دانا چھین کے انہوں نے گھابن کر دیا اب ہندوستان کے پاس دیکھیں نیا نیا پیسہ ہے جس طرح بھی چھوٹے بندے کے پاس نیا نیا پیسہ کھل کے پھر نمائش کرتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے لیکن یہ بڑی اچھی بات بھی ایک لحاظ سے مغرب کو اندازہ بھی ہوگا جو نیا تھاندار خطے میں لگا رہے ہیں جو نیا چودری لگا رہے ہیں وہ کس قسم کا ہوگا دیکھیں اس وقت عمران ریاض شیخ رشید کی گرفتاری پنجاب پولیس نہیں مان رہی عثمان ڈار کی گرفتاری سندھ پولیس نہیں مانتی صداقت علی عباسی گرفتار کیا ہے وہ اسلامباد پولیس کہتی ہے ہمیں نہیں پتا عرشت شریف کے بارے میں یہ لوگ انقرار کرتے رہے اسی طرح زلشاہ کا معاملہ کہتے تھے حادثہ ہوا امار فاروق یہ جو ننہ بچہ پہلے سے بیمارہ کہتے ہیں جیلوں میں خواتین خود شوک سے جیل میں چلی گی اور اب تو یہ بات کھل کر تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں جو روپوش ہے کہ مل کر آئیں اجتماعی طور پر استفعہ دے دیتا کہ انٹرنیشنل دنیا کو پتا چلے کہ کیا غدر مچی ہے عثمان ڈار شیخ شید صداقت علی عباسی اگر نہیں بچے تو باقی بھی نہیں بچیں گے وہ سارے پکڑے جائیں گے وہی تو خبر تحریک انصاف کے لوگوں کی یا تو پارٹی چھوڑ گیا پریس کانفرنس کر گیا یا کسی ایسے حالات میں انہیں مطلب یہ ہے کہ وہ گرفتار ہو گیا انصاف برابر نہیں ہے میں نے کہتا ساتور حامد میر یا کسی اور کو نقصان ہو لیکن یہ حاضر جرنیلوں کے نام لے کے سخت باتیں کرتے ہیں کوئی انہیں کچھ نہیں کہتا خالد جمیر و صحافی اس نے ایک ٹویٹ کی اسے اٹھا لیا اس کی ٹویٹ مشکل سے اس وقت تیس چالیس لوگوں نے نہیں دیکھی اب شاید کوئی پتہ نہیں ستر سیزار لوگوں نے دیکھ لی ہو اس کے دس ازار فالورز ہیں لیکن انہیں اٹھا لیا بیورو چیف اے بی این نیوز کا عمران ریاض بالکل درست کہتا تھا کہ ہم آپ کا حساس ہے یہ جن کے حساسیں ہیں بیسی کہ ایک فون آتا ہے سارے کام ہو جاتے ہیں بیسے آپ دھرنے کیس میں دیکھ رہا تھا آئی سائی نے اس چیلنج کیا ہے فیصلے کو قاضی فائز اس صاحب نے مسنگ پرسن کا یہ بڑا کیس ہے دھرنے کا کیس یہ دو کیسز سالف کر لی یہ سارا معاملہ ٹھیک یہ جو خان کی ڈاکومنٹری بنا کر دکھا رہے بچوں کو ایڈوکیٹ کر رہے بڑی اچھی بات ہے بلکل کریں لیکن اصل ڈاکومنٹری عیوب خان کی بھی دکھائیں یا یا خان کی دکھائیں ٹکہ خان کی دکھائیں بچوں کو ذرا سمجھ آئے لیاقت علی خان کا بتائیں لیاقت بھرے جلسے میں کیا ہوا فاطمہ جنا کی پسلیاں کیسے ٹوٹیں جرنل رانی کا بتائیں اس سے بچوں کو صحیح ایڈوکیشن ہوگی وہ کیسے پورا ملک چلا تیری بنگالیوں کے ساتھ کیا ہو یہ ڈاکومنٹری ان کے دماغ پہ اثر کرے گی دہ فال آف ڈاکہ بچوں کو بتائیں وہ امپریس ہوں گے سیکھیں گے بڑا کچھ اب ایک نئی وارداد جو نادرہ سے موبائل فونز کی آپ کو پتہ ہے یہ آپ کو ایک لنک بھیجیں گے ایک لنک آپ کے پاس آئے گا وہ اس پر لکھا جو نہیں کلک کرے گا سزا ہوگی پکڑ لیں گے فلان کریں گے وہ آپ کلک کرتے جائیں گے فون کا فرنٹ بیک کیمرا کنٹرول میں اب یہ سافٹیر اسرائیل سے حاصل کی انہوں نے سندھ پولیس تک کو دیئے تھے بنگلہ دیش میں بھی استعمال ہوئے ہیں الیکشنز میں بھی استعمال ہوتے رہے یہ لیکن سافٹیر اس کی ان کی اپنی اندرونی اس وقت بڑی مخالفت آ رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کے اپنے کام بھی سیاستدانوں کے کام بھی ان کے پاس بھی جو ویڈیوز اپنی ویڈیوز بننا شروع ہو جاتی ہیں اس پر وہ جج ہے بابر ستار صاحب انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججے انہوں نے شہریوں کی الیکٹرونک سرویلنس اور ٹیلی فونز کال ریکارڈنگ کی رپورٹ وزیراعظم ہاؤس وزیرت داخلہ اور وزارت دفاع سے مانگی ہے اس کی سماعت وہ اکتس تاریخوں کریں گے اب اگر یہ رپورٹ انہوں نے نہ جاری کی تو کہہ رہے ہیں ہم انٹیلیجنس ایجنسیوں اور ٹیلی کوم آپریٹروں سے براہ راست جواب لیں گے تو یہ معاملہ بڑا ضروری ہے پرائیویسی تو خطہ میں آپ لوگی کابو تو بالکل آگئی انہوں نے پکڑ لیں نہیں یہ منیج کرنا چاہتے ہیں تاکہ تین سال بعد بھی کوئی آئے تو اس کے لئے آسانی ہو سسٹم بن جائے لیکن اتنی اکل نہیں ابھی الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ جنوری میں الیکشن شام کو سٹاک ایکسچینج سنتالیس زار کے انڈیکس تک جاپ مہنچی یہ جاہل سے جاہل بندے کو بھی پتا چلنا ہے کہ ایک خبر سے یہ ہوا عمران خان کی حکومت کا آنا ہے تو معیشت انگڑائیاں لے کے اٹھنے لگی ذرا سوچے خان جیل سے آ کے بار کر لیکشن لڑا اور جیت کے زیازم بنا یہی معیشت گنگرو پہن کرنا چاہے گی میں آپ کو لکھے دیتا ہوں یہ خان سے مفاہمت کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈرتے بھی اس سے بہتے ہیں تاریخ سے میں آپ کو جلدی سے ایک واقعہ بتاؤں یہ خان سے کیوں ڈرتے ہیں کیوں خان کا خوف ان پہ ہے ان پہ عوامی رینماوں کا ہمیشہ خوف ہوتا ہے زلفقار علی بھوٹو اس کے ساتھ عوامتی مشرقی پاکستان صدر پاکستان بنا یایہ خان کو اس نے مکان میں نظر بند کر دیا بری بیری اور فضائیہ کے چورتالیس سینئر افسران صرف اس بات پہ فارق کہ ایک موٹے ہوگے تمہارا پیٹ نکلا ہے آپ یقین کریں کہ زیاء اللہ کتنا ڈرتا تھا اس سے کہ بھوٹو کے لیے اس نے ایک وردی بنائی تھی مقصود فوج کی اسے چیف کمانڈر قرار دیتا تھا کلواریں توفے میں دیتا تھا ایک دفعہ زیاء سگرٹ پی رہتا تو بھوٹو کمرے میں داخل ہو گیا زیاء نے بھوٹو کے دیکھ کے یار اسے برا لگے گا وہ جلتی ہوئی سگرٹ جیب میں ڈال دی تو اس کمرے پورے میں کپڑوں کی بو پھیل گئی تو بھوٹو نے سوچا اتنا شخص جو ڈرتا ہو وہ کیسے بغاوت کرے گا یہ باس تیلی ویلپٹ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے بھوٹو کے خلاف اس وقت حص پہ اختلاف جب انہوں نے کھڑی کی انتخابی مہم شروع کی جس طرح آج پی ٹی آئی ختم کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم ہو چکے سب کچھ کرنے کے بار اس وقت بھی انہیں پوری جان مار کے انتالیس فیصد ووٹ ملے تھے ایک سٹھ فیصد ووٹ پھر بھی وہ بھوٹو اس وقت لے گئے تھا آج عدلیہ جو سائفر کیس کو سنوار تک ملتوی کاری جاج دلاور ہوا آمیر فاروق ہوا مولوی مشتاق بھی پانچ ججز کے بینج کا سر رہا تھا تو بھوٹو اقتدار میں تھا اس کی صرف نفرت یہ تھی کہ اسے پروموٹ نہیں کیا پروموشن اس نے بڑا خاص قسم کٹیرہ بنایا بھوٹو کو ناراض کیا مولوی مشتاق سے کہتا ہے ہمیں پتہ آپ بڑی آرام طلب زندگی گزار اسی مولوی مشتاق کے جنازے پر مکھیوں نے حملہ کیا اور دفنانے بھی نہیں لوگ آئے عمران خان کے کیسے میں جج راجہ جواد عباس نے خان کی تین مقدمات میں زمانتیں کنفرم کی اس کا تبادلہ کر دیا اور ہمیں یہ دلاور لے آئے اس کے بعد دوسرے لے آئے انہیں ہمیشہ دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں معاملہ اصل میں سادہ سے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پپولر لوگوں کے پیچھے کھڑی یہ ان کی تاریخ ہے دوزار تیرہ میں خان الیکشن جیت چکا تھا چار حلقوں کی دھاندلی اس نے معاملہ اٹھایا لیکن دوزار اٹھارہ میں خان کی مقبولیت اروج پر تھی اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ تھا باجوہ صاحب یہ جانتے تھے کہ عمران خان مقبول ہے مجبوراً اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے پھر ان صحافیوں کو احمد میر سلیم صحافی کو بلا بلا کے کہتے ہیں دیکھیں ہم اسے لارے ہیں ہم اسے لارے ہیں انہیں پتہ نہیں تھا کہ لازمی خان نے تو آنا ہی آنا ہے اب سیٹوں کا مارجن کسی طرح اتنا کر دیں کہ دو تہای اکثریت نہ لے وہ 35 پنکچر والا مزاق جو عمران خان نے کیا تھا وہ بالکل درست تھا لیکن چونکہ ثبوت نہیں ہوتے یہ چھوڑتے ہیں نہیں ثبوت مشکل ہے ثابت کرنا لیکن سب جانتے ہیں چالیس سیٹیں کام تھی تحریک انصاف کی یہ کھا گئے سیٹیں اب عمام کے سامنے ساری چیزیں آگے گئے دستور آپ کے سامنے جیتے ہوئے الیکشن نہیں دے رہے وہ کیونکہ اب چھپ نہیں سکتے اس وقت چھپ رہے تھے بڑا الیکشن تھا لوگوں کو سمجھ نہیں تھی وہ جس طرح نیا پاکستان کا لڑکا حسنین سروے کر رہا ہے تحریک انصاف کا سب کو پتہ ہے بولنے والے خاموش دونوں وہ تحریک انصاف کر رہے ہیں اب یہ کے پی میں سروے کروا رہے ہیں تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے یقین کریں اگر انہیں دس فیصد بھی یقین ہو صرف دس فیصد کہ تحریک انصاف کم ہوگی تو یہ الیکشن کروا دیں یہ گلگت کر نتیجہ دے دے اگر ختم ہوگی ہے خیبر پختون خان کے پی میں الیکشن کیوں کینسل کروا ہے ان کی یہ لوگیں سوچ رہے ہیں کہ جنگ بھی امریکہ کے ساتھ ہے مغرب بھی مخالف ہے سعودیر بھی سرائیل کی بھی دوستی ہو رہی ہے خان کھلا بھی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے چودہ جماعتیں ہیں عوام باہر نہیں نکل رہی تو کیا بنے گا بڑی سادہ سا اس کا جواب میں بڑا سادہ سادہ یہ جو کچھ ہو رہے یہ تو غیر قانونی سب آپ کو پتا ہے ان اقدامات کی کوئی ایسیت نہیں ہاں اگر یہ مارشلہ لگا دیں that's a different thing لیکن زور زبردستی ایک حد تک جاتی ہے رابڑ کو آپ کھینچیں جتنا مرضی اس کی لچک ہو وہ ایک حد کے بعد وہ ٹوٹ جاتی ہے کسی ایجنسی کے پاس کسی ادارے کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ الیکشن والے دن ہزاروں پولنگ سٹیشن کو منیج کر سکے وہ دن جب بیلڈ باکس اٹھا کے وہ نہیں اب ہو سکتا ہاں پھانسی گھاٹ کھول دیں سریام کوڑے مارے مسنگ پرسن بناتے رہے ہیں جس نہ کر رہے ہیں تو پندرہ بیس فیصد جو خان کے مخالف ہے لوگ ان کو اپنے ساتھ میں لالے بس لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں دیکھیں حبیب اکرم نے سروے سیالکورٹ میں قرائنگ پنڈی میں اسلامباد میں چار سروے گجرہ والا نون لی کا قلعہ مشہور تھا ترپن فیصد عوام کہہ رہی ہے کہ یہ اب یہ نہیں جیت سکتے اکتالیس فیصد کہہ رہے ہیں جیت رہے ہیں وہ اکتالیس فیصد پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں اب دیکھنے ہوگئے سامنے آتے ہیں نہیں رالپنڈی میں ستہ سٹھ فیصد سیالکورٹ میں ساٹھ فیصد کہہ رہے ہیں نہیں جیتیں گے اور اسلامباد میں پچھتر فیصد اب نواز شریف یہاں سے نہیں جیت سکتا اب جو نواز شریف شہباز شریف کی سولہ مہینے کی حکومت کو نہیں تسلیم کرتا ہے ہمارے دی خاکان عباسی کی حکومت کو مانتے ہی نہیں صرف دو ازار سترہ کا پارٹ اپنا جس میں وزیراعظم تھا حالانکہ اس دور کو بدتنین دور کو پیپلز پارٹی اپنا دور نہیں مانتی اور حقیقت یہی ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد جو نگران سیٹ اپ انہوں نے بنایا اس میں نون لکے ابھی بھی مرکزی وزراء شامل ہیں وزیراعلا یہ جو انموسن نکوی الیکشن کمیشن یہ سارے ادارے ان کے جمعہ کو آج ابھی ان کے جو اجلاس ہو رہے ہیں مریم نواز شہباز شریف شہباز سب بیٹھے ہوئے ساگڑار یہ لندن میں صرف سوچ کے رہے ہیں واپس جانا ہے کہ نہیں اندازہ کریں ذراعن کا مسئلہ کہ واپس جانا ہے کہ نہیں یہ بڑی بڑی پیشنگ ہوئی ہے فیصل وارڈا کی یہاں دوست ہوئی ہیں دو تیسری اس نے پیشنگ ہوئی کی ہے کہ نواز شیف کو اب تیارے میں نہیں پاکستان کے اندر باندھ کے رکھے واپس نہیں اب جانے دیں گے کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کا شوق ہی نہیں ہوتا تو لیول پلینگ فیلڈ اسی طرح ہوگی یونان خان اس جیل میں نواز شیف اس جیل میں ہوگا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی نہیں چھوڑیں گے اچھا جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کے خلاف ان کی کمپینڈ چال رہی ہے لیکن کوئی نئی بات نہیں ہے تلال چودری نیحال حاشمی آصف کرمانی خود مریم نواز ججز کے بارے میں اس طرح کے پروپیگنڈا گالی کلوچ کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں نوے کی دہائیہ لوگ بھول جائیں گے لیکن یہ وہ سارے کلپ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پر بھرے ہوئے پڑھے ہوئے ایک ایک بیان ان کا پڑھ اب عوام کے سامنے یہ چھپ نہیں سکتے تو یہ معاملات ان کے بھی سامنے آ رہے ہیں میری کوشش ہوگی اگر آج اگر possible ہوا تو جس طرح عباد فاروق کا کیس ہے اسی طرح کا دوسرا جو کیس ہو رہا ہے اللہ تعالی رحم کرے اس پر آپ کے سامنے لاؤں ان کو اور کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اپنا خاص کیا رکھیں مجھے اجازے دیں اللہ حافظ